نواز بھائی کی بھی کول آگئی ہے جی جی بھائی جان اسلام علیکم نواز بھائی آئی ایم سو سوری ہینا سسٹر آئی ایم سو سوری اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے کہ ہم لوگ بس اب جائیں گے جائیں گے لیکن کیا ہوا پروگرام کینسر ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا ناشتہ ہو رہا ہے ناشتہ اسلام علیکم یہ کولر پنکھا رات کو یقین کریں کہ بلکل ہی تھنڈ لگ جاتی ہے یہاں پر میں اور یہاں پر جواد ہم دونوں باپ بیٹا یہاں سوتے ہیں اور رابیہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سوتی ہے اندر رات کو ہم دونوں کو یقین کریں کہ تھنڈ لگ جاتی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حلیت ہے پرسوں والے ویڈیو میں یہ واش روم اور یہ دروازہ نظر نہیں آیا تھا یہ دروازہ نظر آیا تھا پاسپورٹ والی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو تقریبا سے تقریبا پندر سے اٹھارہ دن جو ہے نا وہ پرانی تھی اور وہ اس وقت کی تھی جب رابیہ کی پہلی دفعہ تب یہ خراب ہوئی تھی اور اس کے نورمل ٹیسٹ وغیرہ کروا کے ایسا تو وہ ویڈیو اس ٹائپ کی تھی مہمان تھے کچھ اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پیا تھا تو وہ ویڈیو میں اپلوڈ کی تھی ازار یہ سارا کمپلیٹ کروا رہا ہوں آج اصل میں ہم لوگوں نے نکلنا ہے رات کو تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج جتنا بھی کام سمٹ سکتا ہے اتنا سمٹ جائے اور مسجد کا سولر سسٹم اوپر لگ چکا ہے مسجد کے لئے بیٹریز پنکھا اور یہ کچھ لینے کے لئے ابھی لازمی سے جانا ہے ابھی جاؤں گا شہر مسجد کے لئے جو بھی سامان لینا ہے اور الیکٹریشن کو بلا کے لئے کے آنا ہے وہاں انسٹالیشن کروانی ہے کمپلیٹلی طور پر اور کچھ گھر کا بھی بجلی کو کام کرانا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اگر ٹور پر چلا جاؤں تو مسجد کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے کہ بجلییں ہوتی نہیں ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے پریشانی بنتی ہے ویلکم بیک صبح بخیر اسلام علیکم ویلکم اسلام اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے ٹھیک تھا کے گھر یہ اس سے ہیں جواد ہادیہ اور اکسا ان تینوں کو نہیں لے کے جانا میں اکسا ہوں نہیں اکسا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا نہیں ڈر کسے رہے میں نہیں سب ساتھ چلو گیا سب ساتھ چلو گیا یہ تو سبوٹ کر رہا ہوں گیا پیکنگ ویلکم تو ہماری آپ سب نے دیکھا تھا ہو چکی تھی اور آج ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے میں نے کہا گھر کا جو بھی سامان ہے وہ چل کے لے کے آ جاتے ہیں آپ بھی شہر چل رہی ہو میرے ساتھ آجو پھر جلدی سے آجو بھائی پچھے کہلے ہو گیا بھائی کے لئے تو مجھے پچھ دے کے جانا ہے جلدی سے آجو پھر جلدی سے آجو ٹائم جی نو بج رہے ہیں جلدی سے آجو بھائی کی بھی کول آگئی ہے جی جی بھائی جان اسلام علیکم وآلیکم السلام بھائی جان کیا حال کار نہیں الحمدللہ اللہ پاک دکرم سار جی تو سے سناو ٹھیک تھاک الحمدللہ بھائی جان میں اس کار کے کیتا ہے میں راتی پاڑے بیک وغیرہ بیکھیں بیک وہ کتی بیکتے ہو ہاں جی بیکتے پیک ہو گیا بھائی جی اور میں کہا چھاپا ہی نہ مار دو سانو کو داستے ہو کتنے ایک وجہ پہنچ رہے ہو راتی آنگا بھائی جان انشاءاللہ اچھا رات نو رات نو ہاں ہاں بس راتی پہنچ آنگا ترے گول انشاءاللہ رات نو کے صبح پہنچیں گا راتی راتی ایر کے لیے نکل پڑے ہیں جی اگلے جن ایک کمر تھا کہ احمد بھائی یہ پنکھے آپ نے کہاں سے لیے تو بھائی یہ ہم نے اپنے شہر سے لیے اور یہ ہر شہر سے بہت سانی مل جاتے ہیں گاڑی کی بھی تھوڑی منٹیننس کروانی ہے وہ بھی تھوڑی سی ہو جائے گی کیونکہ کل سے گاڑی کی بریکس جو ہیں وہ بہت کم کام کر رہی ہیں اور شہر سے مسجد کا سامان بھی کافی سارا جانا لینا ہے گر کے لیے بھی لینا ہے تاکہ ہم چلے جائیں پھر بعد میں پریشانی نہ بنے کی شہر مولوی کے لیے پنکھا لینا ہے شہر مسجد کے لیے پنکھا اور باقی جو سامان ہیں وہ لے لیا ہے وہ گاڑی کے اندر رکھا ہے وہ سامنے آپ پر پنکھا ہے کم لرہ رہا ہوا وہ رکھا ہوا ہے اور ابھی آئے ہیں بیٹریز والی دکان پر اور مسجد کے لیے ہم نے ایک سو اسی والی بڑی بیٹری اکیس پلیٹ والی لیے اور دیکھ کے جانب میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بیٹری لیے گھر کے لیے بھی ہماری لگی ہوئی ہیں ابھی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت پڑے گی تو جب لے لیں گے تم کہاں آگئی اتر کے ہاں ہم نے کہا کہ جانے سے پہلے پہلے ہم مزید کو کوئی پر پرشانے نہ ہم پورا کناہ ساتھی دے کے جہاں پر پرشانے نہ یہ تقریباً ایک دو گھنٹے بیک اپ دے جائے گی نا یو پی ایس پہ دو گھنٹے سے زیادہ دے گی بیک اپ بھائی ماشاءاللہ یہ بھی مولانا صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ دو گھنٹے سے زیادہ بیک اپ دے گی اور جیسے نماز کے ٹائم تو اکثر ہی بجلی نہیں ہوتی چاہے اثر کی ہے یا زور کی ہے کوئی بھی ہو اسی ہو جیسے پیر جہاں ہم نے سولر کا سیٹ اپ کیا ہے مسجد میں احمد لائٹ آ رہی ہے آج کل پہ لائٹ نہیں یہ اس کا لیول وغیرہ بتاتا ہے مطلب خراب ہے یا ٹھیک ہے یا اس طریقے سے بتاتا ہے چلیں جی اس کو جہاں آپ اکے کریں پیار کریں اس کو چاہے ہیں بدا بدا ہم نہیں یہ تو خربانی کے بیج ہیں گاڑی میں رکھے تھے گھر پہنچتے ہی اپنا سامان یاد آ جاتا ہے گھر پہ پہنچ گئے ہیں جی اور الحمدلہ یہ سایہ بہت کام دے رہا ہے چینی ہماری جہاں تھیلی شاپر پڑ گیا تھا وہاں گر گئی ہے پنکھا بیٹری اور یہ سارا سامان لے کے آئے ہیں مسجد کے لیے ہیں یہ دونوں چیزیں شاباش 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 کل فریمیں مغیرہ انسٹال کی تھی اوپر اور ابھی جو ہے سولر پورا اوپر جا رہا ہے اوپر کاریگر جو ہے وہ اصل میں کل اس نے ٹائم دیتا آنے کا لیکن کل نہیں آیا تھا ابھی آیا ہے آج اور اس وقت ٹائم جو ہے تقریباً چھے بج رہے ہیں اور چھے بجے تک ہم سمجھ لیں کہ جب سے شہر سے واپس آئے ہوں ایک منٹ بھی جس کو کہتے ہیں کہ بیٹھا نہیں ہوں ایک تو لائٹ نہیں ہے دوسرا پھر مستریوں کے پیچھے بھاگنا ادھار ادھار یہ وہ بہت زیادہ کام اور آج ہمیں سو میں سے سو پرسنٹ جو ہے وہ سمجھ لیں نکلنا تھا لیکن ساری امیدوں پہ جو ہے ہمارا پانی پھی رہا ہے وہ ایسے کہ ایک تو گھر میں شہر سے واپسی آتا ہے اتنا زیادہ کام تھا اتنا زیادہ کام تھا کہ میں آپ کو اگر اپنے کپڑوں کی حالت دکھاتا چلوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑوں کی حالت بلکل کیسے ہو گئی ہے ادھر بھاگ یہ کرو کر اور ابھی اس وقت جو ہے کاریگر کو بلوایا ہے ابھی وہ انسٹالیشن کروانی ہے اس کے بعد پھر وہ بجلی چالو کرنی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ٹور پہ جانے سے پہلے پہلے جتنا بھی کام رہتا ہے وہ سارا کر کے چلا جاؤں اور آج مستری بھائیوں کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ جہاں ابھی چھٹی کر لیں اور ابھی میرے خیال میں یہ بھی چھٹی کر کے کھڑے ہوئے ہیں چھٹی تھی گی ابھی ہے زندہ باد ابھی سمجھ لیں کہ ادھر کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں تو یہ والی سائٹ پلسٹر کی اچھا مستری صاحب جانا تو ہم نے آج تھا لیکن آج ہماری ساری امیدوں میں پانی پھر گیا ہے آپ کے سامنے سارا دن ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ نہ پیکنگ ہو سکیے نہ تیاری ہو سکیے نہ کچھ ہو سکا ہے آپ کے لئے یہ حکم ہے کہ ہم آج نہیں جا رہے آپ کال آ جائیے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بجلی والا بھائی بتا رہا تھا کہ ایسا بورڈ جو لگا ہوا ہے فرنٹ سائٹ پر ادھر اس کے اوپر بھی ایسی ایک ڈی پی لگی ہوئی تھی وہ آپ نے پیک کر دی شاید آ جائے گی اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے کہ ہم لوگ بس جائیں گے لیکن کیا ہوا پروگرام کینسل پروگرام کینسل ہو گیا دیکھائے نا پاپا کتنے تھگے ہیں سارا دن کتنا کام کیا ہے مامو والوں کا عام جو ہے جی وہ پک چکے ہیں اور یہ عام بالکل پک کے ہمارا حصہ ہمیں مل چکے ہیں اور یہ والا حصہ جو ہے میرے خیال میں یہ جو مامو کے دوسرے بھانجے ہیں مستری صاحب یہ میرے خیال میں ان کا حصہ آیا مستری صاحب یہ مامو کے گھر سے آپ کا حصہ آیا ہے آمو کا آمو کا حصہ اور مامو کا حصہ ہے رابیہ میرے خیال میں پیکنگ ہو چکی ہے تقریباً سے تقریباً ایک خیلی یہ ہے ایک خیلی یہ ہے اتنا یقین مانے صبح سے ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ ایک منٹ کا ٹائم نہیں ملا بھاگ چلے جو بھاگ بھاگ صاحب کہ میرے ساتھ مل جاؤ لیکن میں چاروں کے مسجد کا کام ہو جائے بہت بھاگ کافی سارے کام تھے جو میں نے آج نمٹ آج فائنل کیا ویسے آج ہماری امیدوں پر پانی نہیں پھر گیا ہمارا فول ایڈ فائنل مور تھا آج نکلنے کا لیکن ہم ہوتا وہ یہ جو منظور نہیں جا سکے آج اور یہ دیکھیں جی تین دبی گولیوں کی یہ ہمیوپیتھک نہیں ہمیوپیتھک ہے ویٹ کے لئے لے کر آئی ہوں سب بہن بھائی کہتے تھے رب ہے ویٹ ہلکا کرو تو یہ ویٹ کے لئے لے کر آئی ہوں تین مہینے کا کورس ہے اور اس میں ڈاکٹر شام کا وقت ہے بھائی ہوا بھی کھاتے ہیں کیونکہ بجلی تو ہے نہیں تو ڈاکٹر کو دعا کرو کے جو چل رہے ہے سجد کا بھی آج جو اب ہو جائے گا بجلی کے انتظار ہے کہ وہ سراخ وغیرہ کرنے دیوار میں وائر گزار مجھے بتانا کہ ہومیوپیتک صحیح ہے میرے لئے میں نے ویسے ڈاکٹر سے پوچھا تھا اس نے کہا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس وقت شام کے سائے جو ڈھل رہے ہیں اور بیگم صاحبہ اٹھا کے باہر لے آیا اچھا میں نے مستری بھائی کو کہ ہماری تو خیر ساری امیدوں میں پانی پھر گئے آپ لوگوں نے صبح سنکھ وغیرہ لگانے سنکھ میں سنکھ میں نے سنکھ کہا تم بھی سنکھ کہ جاری اچھا ایک آئیڈیا ہے بیسن ہم 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 بیسن کے لیے تمام سسٹرز کہہ رہی ہیں بیسن آؤٹسائیڈ پہ لگائیں اب انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ اس طرف لگائیں یا اس میں کہہ رہا ہوں واشنگ ماشین اگر رکھیں کیونکہ اوپر چھت ہے دیکھو یہاں پر نکلے ٹھیک ہے لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دھوپ ہوتی ہے ساری امیدوں پہ پھر گیا ہم آج نہیں جا رہے پتا ہے نا تمہیں کب جائیں گے کل کل کچھ پتا نہیں کل بھی کل بھی کچھ پتا نہیں یہ تم نہیں کرو ادھر سے انہوں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی کہ مہمان ہمارے رات کو نو بجے پہنچ جائیں گے کل بھی کچھ پتا نہیں سن لو بچے جی بہت جی یہ تو جہاں رہے ہیں ان کے بچے کون پا لے گا ان سے پوچھو نا تمہارے بچے کون پا لے گا چاچا چاچا سے پوچھتے ہیں جو ان کے بچے پا لے گا پانی دی بوتل بجلی تو ہوتی نہیں چلو دیکھ لو اگر ہے تو لے جاؤ اور بچوں کے چاچا جو وہ اپنی گاڑی کو لے کے جا رہے ہیں آج بہا لکھ دے پینے سارے چوزے پلے سہیں بہت دے جن کئی نہ ہو ستا آخر بلی بچے نے بلی بچے نے بچے نہیں بچے نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے بچوں کو بلی کے بچے ہیں مرگیوں کے لئے چینی پتی آلو وغیرہ مسئل وغیرہ سب لے برا ہاں ٹھیک آپ کو پکا پکا گھر میں ملے گا یہ سین میں اس وقت اکثر کیپچر کرتا ہوں شام کا ٹائم دیکھیں سوا چھے کا ہے اور یہ سین جو بہت زیادہ خوبصورت مجھے نظر آتا ہے اس وقت کتنا خوبصورت ویو ہوتا ہے ماشاءاللہ ریت کیا کہہ رہی تھی ریت اصل میں اس وقت ترابیہ جگہ نہیں تھی تو اس وجہ سے ہم نے پھر یہاں پر اتاری کیا دکان کے یہ والے یہ ابھی بند ہو جائیں گے ان کا مسئلہ نہیں اچھا جی ابھی آپ لوگوں کو ہمارے جو مکان کا فرنٹ ہے وہ کیسا لگتا اندر تو خیر جو بھی ہے وہ بات کی بات ہے لیکن فرنٹ ہم نے ماشاءاللہ خوبصورت بن گیا مستری بھانیوں نے کافی محنت کی ہے فرنٹ بنانے کے اوپر نواز بھائی آئی ایم سو سوری ہینا سسٹر آئی ایم سو سوری کہ میں نے آپ کو آج کے دن کہا تھا کہ ہم لوگ آج جو ہے پوری کوشش کر کے نکلیں گے لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ گھر کا کام پورے طریقے سے پھیلا ہوا ہے اور مسجد کا ٹارگٹ تھا مسجد کا ٹارگٹ بھی پورا کرنا ہے کل ہم شہر گئے تھے تو وہاں سے مسجد کے لیے جائے نماز جس کو دری کہتے ہیں باہر سہن میں بچھا کے پڑی جاتی ہیں وہ لگایا ہو ہے جی وہ بن رہی ہیں چیز کسی کو بن میں بچھوڑا ٹائم لگ بن 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 پڑتے ہیں لکڑی ان کو دے دی گئی سب کچھ تو وہ بن رہی ہیں انشاءاللہ بہت ہماری دیکھیں لگی ہوئی ہیں تھوڑی سی لیکن یہ ہے کہ جو چلتا رہتا ہے پریشانی نہیں بندی کوئی مہمان آجائے چلا جائے تو یہ ہے کہ ہمارے پورے پنکھے چلتے وہاں پر چلو ایک پنکھا تو چلی جاتا ہے مبائل بھی چارجنگ ہو جاتے پنکھے بھی چل جاتے ہیں ایک دو بند چلا کے بیٹھ رہت ہے کھول پنکھا چھوٹا چلا کے بیٹھ جاتا کافی زیادہ پریشانی سے جانا ہم بچ گئے جان چھوڑ جاتی ہے انشاءاللہ جی کل نواز بھائی ہم لگ پوری کوشش کریں گے نکل نے کی پیکنگ بھی ہم نے نہیں کی ہے کچھ بھی نہیں کی ہے تو کچھ پیکنگ تھی جو ہم نے کل کی ویڈیو میں دکھائی تھی کچھ کی تھی لیکن کچھ ابھی ہماری امپورٹنٹ جو وہ بھی رہتی ہے تو ایک تو ادھر سے فارغ ہو جائیں پھر انشاءاللہ کل ہم پورے طریقے سے کوشش کریں یہ والی کل دریا لے آیا تھا ماشاءاللہ یہ والی بچی پچیس فٹ لمبی پچیس فٹ ایسے ہیں اور تقریباً چار فٹ ایسے ہیں تو یہ تین لے کے آیا تھے تین سے یہ ابھی کچھ لگایا نہیں مٹی ڈلوا دی گئی ادھر بھی پانی اس لئے بھرا ہے تاکہ یہ میٹی بیٹ جائے گی نیچے صحیح ہو جائے تو پھر ابھی جیسے ہی ٹور سے واپس آتے ہیں پھر اچھے سے مہنگے والے پودے دیکھ پھر لگا دیں تو آپ کافی دن کے بعد آ رہی ہیں مسجد بیمار جو پڑی گئی بیمار دی نا سولار سسٹم لگ گیا نہیں کیوں اسلام ملے مزر صاحب بیجلی سب سے پہلے سنائے آپ کے لئے ہم پنکھا لے کر رہے ہیں سولار سسٹم کر رہے ہیں بیٹری بیٹری اس کی ذمہ داری آپ کے سب کیونکہ پہلے بھی بچوں نے دو تین بٹن توڑ چکے ہیں بچ یہ ہے کہ اللہ پاک فضل اور کرم کے ساتھ ہماری مسجد کی بجلی آف نہیں ہوگی آف نہیں ہوگی آزان ہمیشہ ہوتی رہے آزان ہوتی رہے گی لائٹیں چلتی رہیں گی پنکھیں چلتے رہیں گے کوئی پریشانی نہیں بنے گی ایک سب جیسے رات ہے اس کے لیے پھر بڑی بیٹری لے کے آئے ہیں رات کو وہ ہمارے کام دے گی دن میں وہ بجلی دو گھنٹے چلی بھی جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا مسجد اس کو مطلب سولر پہ بھی چلا سکتے اور بجلی پہ بھی چلا سکتے آج ہم نے جانا تھا لیکن ہماری ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا سارا دن ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ میری پوری کوشش ہے کہ میں چلا جاؤں پیچھے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو بجلی کے لحاظ سے بچوں کے لحاظ سے کوئی پریشانی نہ ہو آپ نمازی نماز پڑھیں آپ پڑھیں یہ نہ ہو کہ جیسے عشاء کے وقت آپ دیکھتے ہیں کتنا گرمی ہوتی اور کتنا پسینے ہو جاتے ہیں بندہ تو کتنی پریشانی بن جاتی ہے اچھا بھی دری بجلی نہیں آئی ابھی یہ بجلی آرہی ہے اوپر سے اچھا تو کیوں پریشان تھا گھنی یہ کہہ رہا ہے مجھے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے جیسے بچے سکول سے چھوٹی کر رہے مجھے گھر جانا ہے صور لگ مجھ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں بھے ہم چکی پنچی سارے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا لیکن ہمارا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا مزدور کو بھی میں ابھی مسجد کے کام فینل کر کے تو ابھی گھر پہ آ رہا ہوں اور آج تو جیسے کیسے جی رہ گئے نہ جا سکے کوشش کریں گے کل باقی اللہ کو